نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نیمرا ایمل اس کی یہ نوی اپیسوڈ ہے اور اس چینل پر یہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے باقی جتنی بھی اپیسوڈ ہوں گی آپ لوگوں کو وہ دوسرے چینل پر ملیں گی اور نیچے جو چینل کا لنک ہے ابھی میں نے نام ڈیسائیڈ نہیں کیا چینل کا اور ابھی جو بھی لنک آپ لوگوں کو مل رہا ہے نیچے چینل کا اس پر آپ لوگ چاہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جو دسویں اپیسوڈ ہے وہ آل ریڈی اس چینل پر موجود ہے ابھی اس اپیسوڈ کے ختم ہوتے ہی آپ لوگ فوراں جا کر اس چینل پر دسویں اپیسوڈ سن سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اپیسوڈ میں نے ایک ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا ایک ہی دن میں اور باقی جتنی بھی اپیسوڈ آئیں گی چنت کے پتے کی وہ اسی چینل پر آئیں گی اور آج کے دن میں آپ لوگوں کو دو اپیسوڈ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے تو ابھی اس اپیسوڈ کے ختم ہوتے ہی آپ نیچے دیئے گئے چینل پر کلک کیجئے اس کی لنک پر کلک کیجئے اور جو نیو چینل ہے وہاں پر جا کر اس کی دسویں اپیسوڈ ابھی اسی وقت سن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے جلدی سے ہم لوگ اس نویں اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے ہیا صبح وہ آئیشہ کے زور زور سے چلانے پر ہر بڑا کر اٹھی تھی کیا ہوا اس نے پریشانی سے آئیشہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی تھی بہارے گھر پہ نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے ساری میری غلطی ہے میں نے کلوں سے ڈانٹا تھا آئیشہ بس رو دینے کو تھی وہ ایک چھٹکے سے بستر سے نکلی تھی باہر کھڑے گار نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے عبد الرحمان کی انائت وہ ایک شہ میں بیک ڈور رکھتا ہے آئیشہ تلخی سے بڑھ وڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی آئیشہ مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پر گئی ہوگی جب وہ اس ویران سمندر پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آگئی وہ وہیں اس پر بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھوڑا تھا بہارے آئیشہ با مشکل اپنے آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی تو میں سے کیوں آگئی میں اتنی پریشان ہو گئی تھی بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ آئیشہ کے سامنے کی آئیشہ میرا سیپ پھر کھالی نکلا اس نے بہت دکھ سے سیپ کھل کر دکھائی تم میرے سارے موٹی لے لینا میں انہیں اب بزار میں نہیں بیچوں گی تمہیا کے تینوں موٹی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیئے تھے مگر اب تم روگی نہیں نہیں آئیشہ بہارے نے نفی میں سرے لیا میرا موٹی کھو گیا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا حیاء بہارے کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ دھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکر جاتی ہیں روئیے دائمی ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اپنا سر چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور آج تم نے ایک کھوئے موٹی سے ہار مان لی بہارے نے دھیرے سے نفی میں سرے لیا وہ جیسے کچھ کہنے ہی پا رہی تھی اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی پرومیس اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمان کا فون آیا وہ اسے بتائے تو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارلس اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی اسلام علیکم وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی والیکم السلام خیریت وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا جی وہ مجھے کچھ کام تھا اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمان کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بہانک نکلا تھا مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی کہیے آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقتی آتا ہے مگر کہیے دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی آخر میں بولی آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا وہ میرا گفت تھا سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجئے گا السلام علیکم بے لچک اور خوشکناز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا یعنی ایک متنفر نگاہ کارلس پر ڈالی اور تہہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زہمت نہیں کرے گی اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا ہوتل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے آیا مگر تب جب وہ تینوں اسطنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی آئیشہ کو بینک میں کوئی کام تھا سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھی ہیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی سو اسطنبول آ کر وہ جواہی نہیں گئی نیکلس پھر کبھی خرید لے گی کیونکہ اس پر پرونہ تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے مگر سوان جی کے ڈروم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھائے لائی تھی وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈروم کھالی پڑا تھا سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے سامنا ہوا پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو آئیشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ تکلال سٹریٹ جا سکتی وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے علماری میں کپڑوں کی نیچے رکھا اب اس نے جلد اس جلد اسے کھولنا تھا رات کو وہ آئیشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں چلتی باہر آئی اس کا رخ کچن کی طرف تھا کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کرے اس نے کوڑ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی پہلے اس نے آئیشہ لکھا مگر باکس جامد رہا اسے یہیں توقع تھی یقیناً باکس لیتے ہی خریدانی پاسورٹ بدل دیا ہوگا پھر اس نے یاگن لکھا تو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں باکس جوں کا دو رہا اسے یہیں امید تھی اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ریک لیٹس کا کال اشارہ کر رہا تھا آگ اسلی والی آگ اس نے ماچس اٹھائے اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائے مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شولہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جنجلا کر تیلی پھینکی چلنا میں وہ کچھ سوچتی رہی پھر باکس لیے باہر آئی لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا اس نے نو پھیر کر آگ اٹھائے لگائی تو مسنوحی لکڑیوں والا ہیٹر جل گیا وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائے جہاں صرف دہکتے انگارے تھے شولے نہ تھے ہیٹر کی تپیش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دے رات اُبھرتی الاغ خالتا مایا دہکتی سلاخے اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مرکوز کی اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا یوں کہ اس کی دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پر حروف اُبھرنا شروع ہو گئے تھے حروف بلکہ الفاظ فکرے اس نے حیرہ سے باکس کی اس سائیڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپیش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ اُبھر رہے تھے وہ شاید لا شعوری طور پر چھے حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی مگر یہاں تو خیانے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا اس پر لکھے وہ فکرے واضح تھے وہ کوئی نظمیہ شیر تھا مارگڈ آن ہومر ستاؤڈ اس سیک وید ٹوین سپراؤڈ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی دو نوکے ہوتی ہیں وہ ابھی ان حفاظ پہ ٹھیک سے الج بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ سیاہ ہوتی طرف سے متصل جگہ پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی اس نے وہاں چند ادھورِ عروف ظاہر کیے تھے ہیہا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی ادھورِ الفاظ مکمل ہو کر ایک شیر میں ڈھل گئے راؤنڈ دا امریلی کروسی فائیڈ اینڈ اف پریڈم پیٹری فائیڈ مسلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی ازادی کے گرد کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوی اثر کی طرح سہہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندے کا کلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا سنیب دیرہ پلڑی پائین سپلیٹ دیر سم ٹیرز بلکل متوازی تھی ہر روف سے بھری جا چکی تھی باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ریک لیٹرز کا کول لکھا تھا رہ گئی تھی یا پھر نچلی طرف اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا اب صرف کوڑ بار والی طرف پچی تھی حیان احتیاط سے اس کو انگاروں کے بیچ کیا جیسے تپش لکڑی کو چھوٹی گئی کور بار کے چھ چوکٹوں کے اوپر شیر اُبھرتا گیا الامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیرے رہتی ہیں پزل باکس کا آخری شیر آٹھ مصروں کی نظم پوری ہو گئی تھی اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو اب ہی سوچ نہ تھا پہلی بار اسے بری طرح سے موتسم کی کمی محسوس ہوئی تھی بہارے پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درکتوں میں ادھر ادھر بھاگی پیر رہی تھی نیکلیس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا وہ آئیشہ کے ساتھ ایک درکت تلے چٹائی پر بیٹھی اس کی ہدایت کی مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی سہر پہر کی نرم سی دوب سنوبر کے درکتوں سے چن چن کر ان پر گر رہی سیکھا تھا تمہیں واؤچرز مگوانے کی ضرورت نہیں تھی عبد الرحمان کی تو قیمتی توفے دینے کی عادت ہے یوں ہی بھارے کی آتتے بھگڑتی جائیں گی اس کی بات پر ہیا نے سر اٹھایا اس نے دھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چن لٹے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا وہ سر جھکا کر رنہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی لکڑی کے باریک رول شدہ چپ سے نیچے گر رہ تھے اور ہاں بہارے نے تمہارے لئے کچھ خریدا تھا اسے لگا اس نے تم سے اس دن بتتمیزی کر دی تھی اچھا کیا خریدا ہے وہ مذہم مسکرار کے ساتھ پوچھنے لگی ایک رشمی سکاف ہے اگر میں تو سر پہ سکاف نہیں لیتی بے رندہ لکڑی پر رگڑ لگی تمہیں پتہ ہے آئیش جب میں چھوٹی تھی دس گیارہ سال کی تب مجھے سکاف پہنے کا بہت شوق تھا میرے ابو اور تایا فرکان دونوں مجھے اکثر سر ڈھاپنے کو کہا کرتے تھے انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا میری امہ بھی چاہتی تھی میرا سر ڈھکا کرو تا کہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے اسلام ایک سکول میں بھی داخل کروایا مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئے کام کرنے لگی آئیشہ اسی طرح ہاتھ روک اسے دیکھ رہی تھی کس کو ہاں اس نے نہ سمجھے سے سر اٹھا کر آئیشہ کو دیکھا تم کس کو سکاف میں اچھی نہیں لگو گی لوگوں کو اور اور کیمرے کو مثلا تصویروں میں اور اور خود کو اور اللہ تعالیٰ کو آئیشہ بیوک ادا میں استمبول یا اٹلی یا سپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں بلکل جیسے موڈلز پہنتی ہیں اور جب وہ انچی ہیل کے ساتھ ریم پہ چلتی آرہی ہوتی تو ایک دنیا ان کو مسہور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے سمارٹ اور ٹرینڈی ریزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسہور متاثر ہو کر مجھے دیکھیں لیکن وہ سانس لینے کو رکی ہی اب انہ پلک چپ کے سانس رک کے اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھا جائے گا تم نے کبھی اولمپک کے وہ سٹیڈیم دیکھے ہیں جن میں بڑی سکرین میں دیکھتی ہوں میدان کے این بست میں کھڑے سکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں میں سوچتی ہوں اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اب بتاؤ تم نے کیا 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 یہ بال یہ چہرہ یہ جسم یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی ہوں تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چون لیا جن سے میں نراز تھا میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا روز صبح سکاف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کی دلکش سراپ گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نہیں کبھی دیکھی ہوتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چل لوں مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی میں ترازو کے پلڑے میں وہ سراپ ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ کو اچھی لگتی ہوں میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھگتا اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا تم نے پوچھا تھا ریت کی ماند ہوتی ہے آیا پڑی ریت اگر ساحل پہ ہوں تو کدموں تلے روندی جاتی ہیں اور اگر سمندر کی تہہ میں ہوں تو کیچر بن جاتی ہیں لیکن اسی ریت کا وہ ذرہا جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موٹی بن جاتا ہے جوہری رکھتا مگر ریت کے ذرے کی لیے موٹی بن آسان نہیں ہوتا وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا ہیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ سر جھکائے ریک مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگر رہی تھی لکڑی کی گنگری پتری اتر اتر کر نیچے گیر رہی تھی اس کی اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی وہ کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی کبرا بحلول کے گھر اور ان کے خیت میں کام کرتے ادا چائے کے پتے چنتے ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ذر سوال کسرت پوچھنے لگی تھی وہ آئشہ کے بتائے گئے دو کو کبرا بحلول کے دو سے جمع کر کے دیکھتی تو جواب چار کی بجائے چار سو نکل تھا اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے پون کا انتظار تھا کب وہ پون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے کھیل پاشا نے شروع کیا تھا اسے ختم اب وہ کرے گی چند ہی روز میں اسے موقع مل گیا ان کی گھنٹی بجی تو اس نے کارلیس اٹھا لیا اور اوپر سٹڈی میں آگئی ہیلو اس نے بظاہر سادگی سے کہا دوسری جانب چند لحموں کی خاموشی چھائی رہی پھر اس کی بھاری خردری آواز سنائی دی ہیا بی بی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے جی الحمدللہ آپ کیا کر رہی تھی وہ مہتات لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھاؤ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی کہیں تو سناؤ اب کی بار دوسری جانب متزبزب خاموشی چھائی رہی پھر وہ گہری سانس لے کر بولا جی سنا دیجئے تین سال پہلے کی بات ہے انڈیا کا ایک عام ساس مگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوک ادا بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے مگر آہستہ آہستہ وہ ہوتل پر قبضہ کرنے لگتا ہے وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے مافیا کے ساتھ روابط پڑھاتا ہے اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشتگر تنظیم سے بھی روابط ہے پھر آج سے ٹھیک دو سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں حراسہ کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوتیل چھوڑ کر چلا جاتا ہے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے لیکن وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور اسے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں سوائے ایک بھڑی عورت اور دو معصوم لڑکیوں کی یوں وہ عام سا سمگلر استمبول کے بار رسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے اب بتائیے کیسی لگی کہانی کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لئے دے دوں اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا میں اس ساری بکوا سے کیا مطلب لوں یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا برنہ پیر کی نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے بہت احسان پراموش لڑکی ہو تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بہری جہاد سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لیا تھا رمحے بھر کو وہ بلکل چپ رہ گئی میں پرسو بیوک ادا واپس آ رہا ہوں تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا دھمکی آمیز رہ جا اس بات کا گھماز تھا کہ اس نے وہی ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر پون رکھ دیا میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسری نہج پر سوچ نہ سکھا تھا اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کیلئے رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ گل نے اسے پوچھی تھی اس نے نیند میں روبی آنکھیں کھول کر سوال یا نگاہ اسے آئیشہ کو دیکھا بولی کچھ نہیں میں بتاؤ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو وہ کہہ کر لیٹ گئی تو ہیا نے بوجل ہوتی آنکھیں بند کر لی صبح فجر کی ازان کے ساتھی بہارے اس کا کندھا جنجوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی سہو نا میں اکیلے کیوں برداشت کروں اب اٹھ جاؤ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم بھندے میں بھستے دیکھ بہت خوشی خوشی اچھلتی کھوٹی تیار ہو رہی تھی تمام کمبل اتار کر اٹھی اسے اور ڈی جی کو صبح خیزی کی عادت تو تھی مگر ان کی صبح فجر کزا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد پھر پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کے گئی تھی اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آکھ ہوئی ابھی اس نے پرفیوم کی بھول کے اسے دیکھا آہاں کیا ہوا آئیشہ گل کہتی اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی تم یہ باڈی سپریر لگا لو مگر پرفیوم نہیں اللہ تعالی نراز ہوتا ہے وہ بہت خفگی سے ڈانٹی ہوئی حیاء کے ساتھ آگ کھڑی ہوئی لون میں چاندنی بیچھی تھی وہ مرکزی جگہ پر بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گر نیم دائرے کی صورت بیٹھی تھے وہ تینوں جس بک داخل ہوئی ایک جگہ سے بچوں نے فوراں جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑھا کر دیا حلیمہ آنٹی نے ایک نرم کہ رات کرنے والا بچہ سنہرے بالو والا ترک تھا جس نے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی باقی بچے خاموش تھے وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہ جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر ازا کی افاظت کیا کریں وہ جو جمائی روکتی ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم کر بڑھا کر سیدھی ہو بیٹھی اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے کمسن بچے کی آواز نے سارے محل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ہر سو ایک سہر ساتاری ہو رہا تھا ہیانے بے اختیار سر پہ اوڑے ڈھبٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھی وہی موتی جو جہان کے سیپ سے نکلے تھے بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا تیسرا موتی ہیانے سمبال رکھا تھا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑنیا اپنے گربانوں پہ ڈالے رکھا کریں کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا اس کا شہفون کا ڈوبٹہ اس کے سر پر تو تھا لیکن گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا قدر خفت سے اس نے ڈوبٹہ کھول کر شانوں پر ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا یہ عائشہ کی باتیں نہیں تھی جن پہ اوپر اوپر آسمانوں سے جایا تھا وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا جہاں صرف سر جھکا جاتا تھا ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا وہ اپنا قرآن سامنے کیے تاؤز پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایک تاغ کی طرح ہے جس میں چراغ ہے چراغ فانوس میں ہے فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے وہ ایک بہبرکت زیتون کے درک سے روشن کیا جاتا ہے نہ مشرقی ہے اور نہ مگر بھی قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگر اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو نور ہے اوپر نور کے اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے لون میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہ استہ استہ نیچے گر رہے ہو جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلوں سے جگ مگا اٹھ رہا ہو وہ اس تلسم میں گھری سہر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی بہار پڑ رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے آمال ایک چٹل میدان میں سہراب کی ماند ہے پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے حتی کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ 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 اللہ کو پاتا ہے پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے نیلا آسمان اندیکھی مشعلوں سے روشن تھا چاندنی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی مگر وہاں روشن تھی نور تھا اوپر نور کے یا ان کی مثال سمندر کے گہرے ہندیروں کی معنی دیں پھر اسے ایک لہر ڈھامپ لیتی ہے اس کے اوپر ایک اور لہر اس کے اوپر بادل ان میں سے باز کے اوپر باز ہندیرے ہیں اتنا ہندیرہ کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور بہارے اپنا سبق ختم کر چکی تھی دور مرمرا کی لہرے کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی واپس اپنے ہندیروں میں کلاس کا وقت ختم ہوا تو سہر ٹوٹا کندیلے غائب ہو گئی صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف ہی آ رہی تھی مگر اور وہ اپنی جگہ سن سے بیٹھی کہیں بہت اندر گمتے اپنی ذات کے ہندیروں میں ہندیری لہر کے اوپر ایک اور لہر اور اس کے اوپر غم کے بادل اتنا ہندیرہ کہ مشکلوں کا سرہ سجائی نہ دیتا تھا اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لئے کوئی نور وہ بلکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی ہوتیل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً مہران ساحل کے قریب واقع تھا جزیرے کے بزار کے رش اور سیاہوں کے شور ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پور سکون سی جگہ تھی ہوتیل سال سے ہوتیل کے مالک کی پرسنل سیکٹری تھی اس کا عوضہ سہارے تین برس میں وہی رہا تھا البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا جب وہ تازہ تازہ ازمیر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استمبول آئی تھی اور کہیں جگہ نوکری کے لئے دھکے کھانے کے بعد اسے استمبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی تب دحمت کا باس عبد الرحمان پاشا نہیں تھا اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکٹری تھی مگر ان پشلے تین برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیس کی کرسی سمال تھے پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوتل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا اس کا پشلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لو سا آدمی تھا ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی وہ ہوتل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پا جاتا تھا اس کے عام سے ہلیوں کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوک ادا کے رئیسوں میں سے ہے پھر وقت بدلتا گیا دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوتل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوتل کا کنٹرول اور وہ آفیس عبد الرحمن کی دسترس میں چلا گیا عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے کابو میں کیا کہ کوئی چون بھی نہ کر سکا اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں دیمت کو شک گزرتا کہ اے آر پی نے اپنی کوئی اور سیکٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی ورنہ اس کے پاور آفیس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے کتہ ہی بے خبر تھی یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوتل دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی جس پر اے آر پی کی تختی لگی تھی اور تھٹھک کر رک گئی دروازے کی نچلی در سے روشنی جھانک رہی تھی کہ عبد الرحمن واپس آگیا ہے کب اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ خوشگوار حیرت میں گری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی دنیا چاہے جو بھی کہے وہ عبد الرحمان پاشا کی سب سے بڑی پورستار تھی اس نے زنگی میں کبھی اتنا سہر رنگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا بات ہینڈسوم ہونے کی یا نہ دیمت برنگ می یا کافی اپنے بھاری اور بھارو 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 انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہائیت مستدی سے کافی تیار کرنے لگی اس کا باس تین ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا وہ بہت خوش تھی کافی کے ٹری اٹھا اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا عبد الرحمان پاشا کا آفیس نہائی شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا اپنے شیشے کی چمکتی ستہ والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پر سوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا ہلکی ہلکی بڑی شیئ میں وہ پہلے سے زیادہ باباکار لگ رہا تھا دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا دحمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا اس نے کافی میز پر رکھی اسلام علیکم سر ویلکم بیک وہ مسکر آکر اپنے باس کا خوش آمدید کہہ رہی تینکس عبد الرحمان نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا وہاں راک کے بہت سے ٹکڑوں پر ایک اور ٹکڑا آن گرا پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی وہ اتنی بے تہاشا سموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کرتا تھا سر آپ کچھ اور لیں گے وہ معدیب خری پوچھ رہی تھی میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا اسے صاف کر واؤ اس نے میز کے دوسرے جانب رکھی کرسی کے کندوں پہ کا ڈالے کوٹ کے جانب بشارہ کیا خود بٹائی کی نوٹ دھیلی کی شرٹ کے کف کھولے بیٹا تھا اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا نفیس اور شاندار جی سر تحمد نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی تقریبا پندرہ من بعد جب وہ سیاہی کا دھبا ساف کر کے لائے تو پاشا کا آفیس سگریوٹ کے دھوے سے بھرا تھا اس کی کافی جنکی تو رکھی تھی البتہ ایش ٹری میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے سر سب ٹھیک تو ہے نا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں اس نے پیشا اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں دو سونے کی قیمتی انگوٹیاں تھی جو وہ ہمیشہ پہنی رکھتا تھا دہمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی دہمت وہ سگریٹ کے کش لیتے کھرکی کے باہر تھاٹھی مارتے سمندر کو دیکھتے وہ بولا تو اس کا لہجہ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو مثلا ہزبن کی تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے اور وہ کیسے عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا سر کوئی تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف پہکائے اس نے ناغواری سے سر ذرا سجڑ گا وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے جی سر وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بد عمالیوں کی انداز میں مسکرائی تھی وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سننے کی ایک معصوم سا اتفاق بات ختم کر دیمت نے ذرا سے شانے اچکا آئے عبدالرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک دھر آئی اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے کو ہو کر بیٹھا مگر دیمت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا میں کہا نا سر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا وہ آدمی اپنے ورد عمل کی داستان نہیں سنائے گا وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے باز گام ایسے ہوتے جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں لیکن اگر سیاہ کو سباک کے وغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ویلن بنا دیتے ہیں عبد الرحمان پاشا کی مسکراہت گہری ہوتی چلی گئی اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی دحمت جو کام میں پچھلے پانچ مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے پانچ منٹ میں کر دکھایا ہے مواقع اس کا بہت ممنون تھا دحمت کا دل خوشی سے بڑھ گیا وہ بہت مسرر سے اٹھی تھی گو کے اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر چھے پہ شانے لگا تمہارا شوہر کیسا ہے ابھی تک وینٹ پہ ہے جی سر کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انعظمیں بتایا ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹ لیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوتل کرین جانتا تھا ایروان سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا تینک سر وہ پورے دل سے مسکرائی عبد الرحمن اسے لالش دے رہا تھا یہ اس کے مشورے کا انعام تھا وہ بہت فہرت سے واپس جانے کیلئے مڑی تھی تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دحمت عبد الرحمن نے اس کے اکب سے پکارا تھا اس کے قدم زنجیر ہو گئے وہ بہت الجن سے واپس پلٹی عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورگ کردانی کر رہا تھا وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا مگر اس نے یہ بات کیوں کہی پچھلے تین برسوں میں تو اسے کبھی دحمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا نہ ہی وہ عورتوں سے شگف رکھنے والا بندہ تھا پر اس نے یہ کیوں کہا تھین تھین کی سر وہ ذرا تذبذب بولی ویسے تمہارا پشلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا پشلا اس نے بہت الچ کر اپنے باس کو دیکھا وہ کیا کہہ رہا تھا دحمت نے تو پشلے تین برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی زمین سے رکھ گئی وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی اسے سانس نہیں آرہ تھا وہ بذکت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھہی سی گئی انتالیا کا ساحل سرخ گھنگ گیا سرخ بال چھے سال پہلے اس نے ایک 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 ریٹ میکزین کے لئے موڈلنگ کی تھی وہ بدنام زمانہ میکزین صرف انتالیا میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا مگر مگر تب اسے پیسے جائیے تھے اور وہ نشے میں تھی بعد میں وہ شرمندہ تھی اس نے شہر وہ جگہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس کے خاندان اس کے دوستو کبھی کسی کو اس میکزین کی ان چند کاؤپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا وہ میکزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو تو پھر عبد الرحمان پاشا کو کیسے پتا چلا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھ تھی اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دھورائی تو وہ میکزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر بچے زنگی سب تباہ ہو جائے گا اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہ اسے اے ار پی کے آفیس کے بند دروازے کو دیکھا اس کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو امر آئے تھے اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمان پاشا نے کیسے ہر شیئر کو اپنے کابو میں کیا تھا بند دروازے کے اس پار وہ کھرکی کے سامنے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھون رہا تھا ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ٹیرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آگیا تھا اگر ہر چیز ویسے ہوتی جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکر آ کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا میں انڈیا سے واپس بیوک ادا آ چکا ہوں کیا ہم مل سکتے ہیں پیغام جانے کے پورے ڈیڑھ منت بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا جہنم میں جاؤ تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا چاہتا وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہس پڑھا پھر مسکر آ کر سر جھٹکتے ہوئے جواب بھی پیغام لکھنے لگا میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا پہلے تم سے تو مل تم تم ہٹل گرینڈ آو گے یا میں استقلال سٹریٹ میں برگر کینگ پہ آ جاؤ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیس ریسٹ کا جواب ان دونوں جگوں میں سے کوئی ہوگا وہ انکار نہیں کرے گا اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا ہیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا سنو میں ابھی ذرا کام سے بیوک آدھا آرہا ہوں دوپہر میں بیوک آدھا میں کیا کرے گا اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا وہ الجتی اندر آئی تھی بیک بیٹ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر مل آیا نمبر بیزی جا رہا تھا اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آگ کھڑی ہوئی سامنے آئیشہ اور بہار اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھی انہوں نے جنگل جانا تھا آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گے آئیشہ جہان آرہا ہے وہ ذرا الجی الجی سے بتا رہی تھی شور آئیشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلہ لیے باہر چلی گئے پھر آٹھ بجے کے قریب وہ سنگھ ہار میز کے سامنے آکھ ہوئی جہان آرہ تھا اسے دھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جسے وہ دونوں بہنے پروتی تھی اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکہ موتی مزید چمکنے لگا تھا اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا گھنٹی جا رہی تھی ہیلو جہان بولا تو پیچھے بزار کا مقصوص شور تھا جہان تم پہنچ گئے ہاں میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں تو تم دوپہر تک کیا کروگے ادھر میں وہ ذرا رکھا میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں کون سا دوست اچھ ہمیں سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا یا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مزدور رکھتا تھا ہے کوئی تم نہیں جانتی اچھا میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں وہ اجلت میں لگ رہا تھا اوکی اس نے فون کان سے اٹھایا پھر سوچا کہ لنج پر ہی پوچھ لے کیوں کہ وہ جہان کوئی سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی سو جلدی وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا کوئی مبہم سا فکرہ جس میں ہوتل گرین سمجھ میں آیا تھا ساتھی رابطہ منقطع ہو گیا ہوتل گرین یعنی ہوتل گرین جہان نے ہوتل گرین کا ذکر کیا یعنی وہ ہوتل گرین جا رہا تھا وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوتل ہے اور پاشا تو اب بیوک ادا واپس آگیا ہے لوگ عمومن ریسٹورانٹس میں ہی ملتے ہیں اس لئے اس نے یقینا اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا اور جہان تو سیرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں مانتا تھا پھر اچھا چھوڑو سب وہ دوپہر میں اسے ملنا تو پوچھ لینا سارے خیالات ذہن سے جڑکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور سٹڈی میں آ بیٹھی کچھ دیر وہ باکس کو الپل کر دیکھتی رہی پھر ایک دم ایک نہج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھی پھلانگتی نیچے آئی زرد لمبے فروغ پہ اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد سکتی سے لپیٹ لیا بال یوں ہی کھلے رہنے دیا اور پرس میں کالی مرچ کا سپری رکھ گئے وہ باہر نکل گئی اسے مارکیٹ اس محل سے تقریبا پندرہ منٹ کی ہورس رائیڈ پہ تھی مگر بندر گھ سے اس کا فاصلہ دس منٹ اوپر تھا کیا تم مجھے دس منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچ سکتے ہو اس نے پانچ لڑا کے دو کر کڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی دو رویہ درختوں سے گھری تھی اور اس کے آخری سیرے پہ ہوتل گرینڈ کی بلندو بالا امارت کھڑی تھی امارت کے پیچھے ساحل تھا گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا امارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دو کانیں پھولوں کی مارکٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوتل کے اکم میں پشلی گلی تک پہلی تھی وہ پھولوں کے ایک سٹرال پہ جا کھڑی ہوئی اور جو ہی بے تجیز سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی بھی چین نگاہیں بار بار اٹھ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والٹ سے پیسے نکال کر بھگی بان کو دے رہا تھا ہیا جلدی سے ایک انچے شیلپ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے گملوں اور پھولوں کی چکی ٹہنیوں کی درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا گئی ہے وہ کیوں اس کا تاقب کر رہی ہے اس نے جنجلا کر خود کو کو سا جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسرے سمت میں جا رہے تھے وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی اب جہان کو پکارنا بے وکوفی کے سوا کچھ نہ تھا بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی گلی کے دوراہے پہ پھولو کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا وہ اس کے سامنے آکھ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میکزین اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا میکزین کے طرف سے اسے گلی کا اکبی حصہ نظر آرہا تھا جہاں دور آخری سیرے پہ ہوتل گرینڈ کی پوش تھی ماہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لٹ بنا تھا اور مستعد گارز پہرہ دے رہے تھے یقیناً وہ ہوتل کے مالکان کیلئے تھا اور وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ ہوگی جو ہوتل کے آلہ اہدے داران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی اس نے میکزین کے کور کا کنارہ زرہ سمور کر دیکھا جہان اس طرح سر جھکای چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا ہوتل گرینڈ کی اکبی طرف سیلز مین اب اس سے کیا شاہی پوچھ رہا تھا سبز رنگ کا ٹیول مل سکتا ہے اس نے تیول کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو اسطنبول کیا کورای ارز پہ بھی شاید ہی ملتا اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیول دکاندار ذرا حیران ہوا پھر بولا مل جائے گا اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیول اسطنبول میں جہاں دیکھو ٹیول اسطنبول اسطنبول جھا رہا کہ نکیہ اسے جہان اور پارکنگ لار تک پہنچتا نظر آرہا تھا وہاں رکھ کر اس نے والٹ نکال کر گار کو کچھ دکھایا شاید اپنا آئیڈ کار نفع میں سر ہلا کر جوابا کچھ کہہ رہا تھا ٹیول تو اسطنبول کا سمبل ہے کیا آپ نے ٹیول فیسٹیول کے بارے میں دھکاندار جوشیو خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے کتہی کوئی دلچسپی نہ تھی وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی گاہ بگاہ ایک نگاہ ہوتل کے اکبی پارکنگ لارڈ پہ ڈال لی تھی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گار سے کچھ کہہ رہا تھا جب تک وہ واپس پلٹا ہیا سٹول پہ بیٹھ کر میکزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیمو فلاج ہوئی بیٹھی تھی اب بس جہاں چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی کسی نے نرمی سے میکزین اس کے ہاتھ سے کھینچا اس نے چونکر دیکھا جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میکزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے این اس کے سر پہ کھڑے جہاں تک اندھ نرم سی مسکراہت کے ساتھ کہہ کر میکزین سیدھا کر کے اسے تم آیا اگر زمین میں گر جانے سے زیادہ مبالغہ امیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیاء سلمان پہ صادق اترتا وہ قدر بخلا کر کھڑی ہوئی اوہ تم تم ادھر کیا کر رہے ہو جواب جہان نے مسکراہت دبائے سوالی ابرا اٹھائی نہیں بلکہ میں میں یہاں کیا کر رہی ہوں وہ خوفت سے مسکراہ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے وہ مسکراہ کر بولا مگر اس کا چہرہ سطح الگ رہا تھا نہیں تمہارے پیچھے کیوں میں بھی ایک کام سے آئی جرنیلسٹ دوست کے لیے بہت دلچسپ ہے جہان نے جواب نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور تم کاغذ کے وغیر ہی ریپورٹ لکھتی ہو یہ نوٹ بک کہاں گئی یہ رکھی ہے اس نے بہت اتمنان سے سٹال کے اس دکان کے کاؤنٹر پر رکھی نوٹ بک کو اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپٹتے وہ مسکرا کر جہان کو دیکھا جہان نے گردن مور کر دکاندار کو دیکھا دکاندار نے ایک کلم میز سے اٹھا کر ہیا کی طرح بڑھایا یہ آپ کا کلم کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی ترک سے جہان کے پیچھے لپکی ملی یہ دوست سے نہیں بات میں ملوں گا سلیمان مامو پرسو استمبول آ رہے ہیں تمہیں پتا ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گدی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا معلوم ہے اس لئے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں اس نے ابھی ابھی ایسیٰ کی پہاری کس طرف تھی جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاری راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متزبزی بنداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاری راستوں کو دیکھا یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی چھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سکتی سے شانوں کے گھر لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا جہان سکندر جب بیوک ادا تمہارے اور ڈیجے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ دو سال بعد ادھر آیا تھا ہلکے سے مسکرا کر بولا اس نے بعد میں بتایا تھا وہ مری نہیں بگر اس سے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنے جزیات سے یاد تھی عیسی تیسی عیسی کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ گئے پہاڑی کی چھوٹی کسی سرسب لون کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈکی تھی وہاں فاصلے فاصلے پر بہت انچے درکھ تھے یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لون دور دور تک ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے ایک طرف ایک چکور بلوک کی مانی لکڑی کی عظیم شان قدیم امارت تھی وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیسس عیسی کی پہاڑی پہ آتے تھے وہ دونوں ایک درک تلیا بیٹھے خیانے تنے سے ٹیک لگالی جبکہ جہان اس کے قریب کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا اسے بے اختیار تواب کپی کے اکبی برامدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے لمحے جزیرے کی ہواں سے پسل تھے لکری کی قدیم امارت پر گر رہے تھے گویا بارش کے اندے کے کترے ہوں امارت کے قریب چن لڑکے گھاس سے اٹھ کر ایک علاؤ کے گرد بیٹھے باتے کر رہے تھے علاؤ سے آگ کی لپیٹے اٹھ اٹھ فضاء میں گم ہو رہی تھی جہان کبھی تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے وہ دور اس علاؤ کو دیکھ تھی پوچھ رہی تھی غریب شیف دن میں کہیں بار ہاتھ جلاتا ہے ماد اس نے ایک نظر جہان پر ڈالی اس نے سوال ضائع کیا تھا یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہئے تھے اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو لمحے بھرکوں سے جہان پر بے طرح غصہ آیا تھا استقلال سٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے جہانگیر میں تمہارا گھر ہے اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا اب وہ سب تو تمہیں گفت نہیں ملے تھے تم زخم کی بات کر رہی تھی تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت دیٹھائی سے موضوع بدل گیا میرے زخم بہت سے ہیں میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے قدیم خستہ ہال امارت کو دیکھنے لگی حرکت کرنے سے پوچھنے لگا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ یا اصطفاق سے پھولوں کی مارکٹ میں تھی بہت دور تک سننا چاہوگے ہاں تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگل وائی میں بھی تو سنو وہ کونی کے بل اوپر کو ہو بھولا میں پھولوں کے متعلق نہیں عبد الرحمان پاشا اس کے گمشدہ بھائی اور ہوتل گرینڈ کے متعلق ریپورٹ لکھ رہی ہوں اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تم مزاگ کر رہی نہیں میں اب تم یہ نہ کہنا کہ اس تم بول میں عبد الرحمان پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے وہ ہے اور ہوتل گرینڈ کا مالک ہے لیکن تم جانتے ہو اس ہوتل کا اصل مالک کون تھا جہان نے جواباً سوال نہیں کیا وہ بینہ پلک چھپ کے اسے دیکھ رہا تھا اس کا چھوٹا بھائی عبد الرحمان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک ڈیڑھ دو سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمان پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں رپوش جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمان اپنے بھائی کو ڈون نکال گا یا میڈیا وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے کر چکا ہوتا اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کروگی میں چاہتی ہوں لوگ اس مہم ہے بعض لوگ خود کو طاقت بر کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچ اتے ہیں میں قانون پڑھ رہی ہوں مجھے ان باری کیوں کا پتہ ہے اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا بات مت بدلو تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوتل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زنگی بسر کر رہا تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا سٹاپ دس ہے وہ ایک دم جنجلائے تھا تم کیا ضرورت ہے تم پڑھائے مسئلے میں پڑھنے کی ضروری تو نہیں کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو ہزار ممکنات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا اگر اخبارات اس خبر کو اچھا لیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شورت کے گھوارے سے ساری ہوا نکل جائے گی وہ بہت مزے سے بولی تھی پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچھمبا ہوا وہ بہت مجترب اور کوفر زیادہ سا لگ رہا تھا عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو ہے بہت سے لوگ نئی زنگیاں شروع کر لیتے ہیں وہ خود ہی اپنی پرانی زنگی میں نہیں لوٹنا چاہتے اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زنگی مشکل میں ڈال دوگی خام خام مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں چلو چلتے ہیں مجھے واپس کام پہ بھی پہنچ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا اس کے انداز میں واضح استراب تھا تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا جہا نے رکھ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا نہیں پھر کبھی مل لوں گا مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو میں سامان لے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر نہیں تم بور ہو جاؤ گے مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے وقت لگ جائے گا میں تمہیں پورٹ پر مل گی وہ جہان کو آئیشہ گل کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی اوکی اس نے زور نہیں دیا وہ شانی اچکا کر سر جھکا نیچے اترنے لگا وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا نکلے تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر سٹڈی کی میز پر پڑھا رہ گیا ہے دوپہر کی سرخی بیوک ادا کی اس سر سب درکتوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی بلندو بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے عبدالرحمان ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتے عائشہ کے ہاتھ رکھ گئے گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمان ہی گھوما کرتا تھا وہ میڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے رات میں آنے بھی آگئی تھی وہ چاہے تو گھر آسکتا ہے سوہ وہ آگیا تھا اس نے جلدی سے سنگ کی ٹونٹی کھولی ہاتھ دھویا اور انہیں خوش کیے بنا واہر نکلی تو اسے عبدالرحمان بلائی منزل کی رہ داری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا وہ سٹڈی میں جا رہا تھا آئیشی تیز گدم سے اس کے پیچھے ذینے چڑھنے لگی سٹڈی روم کا دروازہ پورا کھولا تھا اب تو رحمان ایک بھوک شیلت کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پڑھ کر دیکھ رہا تھا اسلام علیکم اس نے چوخٹ میں رکھ کر سلام کیا ہم بالیکم وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفے پلٹ رہا تھا وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا تم کب آئے ابھی وہ کتاب رکھ کر سٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا کیا ڈھونڈ رہا آئیشہ کو بیچینی ہوئی کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی وہ اب گھٹنے کے پل زمین پر بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا تم ابھی تک مجھ سے نراز ہو وہ اداسی سے بولی نہیں وہ بھی نہ پرٹے بولا تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا دال کر کہا اور واپس پڑ گیا تم نے اپنی دوست کو میرے سو کال بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا اس نے مجھ خصوصاً یہ بتانے کے لئے فون کیا تھا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہئے تھا نہیں تمہارے حکم کی پاون تو نہیں عبد الرحمان آئیشہ نے نرمی سے مگر خفا لہج چہرہ عبد الرحمان نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا ایک شیر تلے کور بار کے چھ چوکھٹے بنی تھے اور ان میں متفرق حروف ابرے ہوئے تھے وہ باکس پکڑے باہر آئی آئیشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا عبد الرحمان نے نام احسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا آئیشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی وہ راداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا وہ اکمی باگیچے میں آگیا وہاں کونے میں آئیشہ کی ورک ٹیور رکھی تھی جس پر بہارے کو کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا سو اب اسے آتے دیکھ دیکھ وہ سادگی سے مسکرہ دی بہارے وہ مدھن مسکرہ ہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا یہ کس کا ہے یہ تو ہیا کا ہے وہ یہ ہی بول گئی وہ حیرہ سے بولی کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا تمہیں پتا ہے اس کا کزن بہت ہنسوم ہے یہ ہیا کا ہے عبدالرحمان نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھرائیا ہاں یہ اسے کسی نے دیا تھا کس نے وہ بینہ پلک جب کے بہارے کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا بہارے نے شانے اچکا دیئے کیا یہ عائشہ نے منایا ہے ہاں مگر تم اس سے پوچھنا نہیں اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع بہارے کی آنکھیں چمک اٹھے شاید مگر بہارے گل وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا یہ واکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی تم ہے یا آئیشہ کو نہیں بتاؤگی اس بارے میں ٹھیک ٹھیک بہارے نے الجتے ہوئے سر ہلایا مگر تم اس کو توڑنا نہیں توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی شہ تمہارے کام کی نہیں رہے گی وہ سر ہلا کر واپس پڑ گیا بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمان اوپر جا چکا تھا وہ دبے پاؤں ذینے چڑھنے لگی تیسری منزل پہ عبد الرحمان کے کمرے کا دروازہ نیم بہارے نے چوخٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا عبد الرحمان پزل باکس علماری میں رکھ رہا تھا علماری کپٹ بند کر کے اس نے لوک لگایا اور چابی اپنے بیٹ کی سائی ٹیبل کی دراز میں ڈال دی بہارے جلدی سے پیچھ اٹ گئی اور بلی کے چال چلتے واپس اتر گئے عبد الرحمان نے وہ باکس کیوں رکھ لیا اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے کاثر تھا اب آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوتل میں تھے مرمرا ہوتل ٹاکسم میں واقع تھا ہیا اور دیجے نے غریب عوام کی طرح وہ ابھی تک وہیں تھی وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی حالے نے کل ڈروم بدل لیا تھا اب وہ ڈیجے کے بنگ پر منتقل ہو گئی تھی البتہ ان دونوں نے بنگ سے مہہکا میز پر ڈیجے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ رات رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رکھ گئی تھی وہ تینوں گھنٹوں ڈیجے کی باتیں کرتی رہی تھی جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈیان ہونے پر بہت احتراز تھا اسے پاکستان کا ٹی ٹوینٹی فائنل میں آخری بال پر مصبا کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی بہت دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے جیسے ڈیجے کی محبت سے ڈیجے کا دکھ بڑھ گیا ہے اور استقلال سٹریٹ میں جب اس کے اور ہائلے کے پاس بہت سے واقعات تھے وہ یاد سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی آج چھٹی تھی اور اب اسے اب اسے ملنے جانا تھا اس لئے تیار ہو رہی تھی جو گہرا سب سپروک اس نے پہنا تھا یہ وہ دیجے کے ساتھ آخری دفعہ پوپو کے گھر پہن کر گئی تھی بلکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو کچھ یاد کر کہ وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا ابھی اس نے سپریر نوزل پر ہاتھ رکھا تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی یہ کیا کر رہی ہو اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر وہ ایک دم رکھ گئی اف آئیش گل اور اس کی اچھی لڑکی اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ ہاوی نہیں کرنا چاہیے اس نے دوبارہ نوزل دمانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا داغے گے الفاظ پہ وہ پہلے ہی سکین کلر کا بینڈج لگا چکی تھی پروگ کی شیفون کی ہستینوں سے بازو جھل لگتے تھے کلر بینڈج نے ان کو ڈھام دیا تھا اس نے سب سٹوپٹا ٹھیک سے شانوں پہ 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 اور کھلے بالوں کو کندے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیریاں اتر رہی تھے اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں وہ سر جٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا ہندیرے پر ہندیرے لہر پر لہر صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف ہندیرہ لگنے لگا تھا اس کی روشنی کہاں تھی وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آگئی انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی ان کا چارجر لوٹا اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی انجم باجی میرے بالوں کی فرنچ برٹ بنا دے اس نے خود کو کہتے سنا ہاں شور ادھر بیٹھو انجم باجی برش لے کر اس کے بال سوارنے لگی حیاء تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے فرانس اسی طرز کی چوٹی تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنیں گی اس نے انجم باجی کی اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں دیکھا اسے پتا تھا وہ فرنچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب اس ٹاپ پہ 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 موتسم سے کہنا مجھ اس کو کچھ دکھانا ہے وہ نرم اس گرارٹ کے ساتھ اس انجم سے کہہ کر بس میں چڑھ گئے وہ واپس آ جائے پھر موتسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہ ہیلی ہر کرنے لابی میں آئی تھی اببہ نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے ان کر کہ ان میں سے کسی کی نظر اب اس پر نہیں پڑی تھے یہ قابلی نفلش شخص کہاں سے آگیا اور اس کا سامنا کیسے کرے وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا بس وہ بینہ دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آگئی وہاں آئینے سے ڈھکی گردن پر ہاتھ رکھا جب ولید نے اس کا ڈپٹیا کھینچا تھا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی ڈولی کا خردرہ ہاتھ اس کا فرائنگ پین مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا وہ اکیلی تھی کس سے مدد مانگے اس سے کسی اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مند مل ہو چکے تھے پانچویں گھنٹی پر جہان کی خمار الو دواز گنجی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے برائے میربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں شکریہ جہان اٹھو اور میری بات سنو مجھ ہلاس ہی گئی تھی میں نہیں لگ رہا اس کی آواز میں بیوسی در آئی تھی ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو انچے جوڑے میں باند رہی تھی میں نہیں آرہا مجھے آرام کرنے دو ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا انہوں نے بہت اچھا کیا تھا تم ہو ہی اسی قابل اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کٹی ترک لڑکیا بیسن کی سلیپ پر رکھا سکاف اٹھا کر چہرے کے گر لپیٹ رہی تھی پھر کسی مکان کی عمل کے طے اس نے شانوں پہ پہلا ڈوبٹا اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندے پر ڈال لیا سب ڈوبٹا کرینکل جورجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی پاکستان کا جنڈا کندے آستین اور کلائیوں تک ڈوبٹے میں چھپ گئی تھی مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی شاید نہیں لیکن کس کو کسی نے اسے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پر سکون ہو گیا اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے نہیں کر رہی تھی وہ تو شاید صرف اپنا دفعہ کر رہی تھی نیکی اللہ کا خوف اسے اب ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا اب ان کے اکہ میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے وہ مائی چائلڈ اب خوشی سے آگے بڑے وہ ایک رسمی مسکراہ ٹربوں پہ سجائے اب سے ملی اور لگھاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا بیٹا یہ لگھاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحب زادے ہیں ولید مجھے تو آپ جانتی ہوں ہم پہلے مل چکے ہیں ولید ایک محفوظ مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھتے وہ بولا تھا مجھے یاد نہیں میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی ذرا رخائی سے کہہ کر وہ اببہ کی طرف بھونی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی آپ کو کدھر لے کر جاؤں اببہ استمبول کی سہر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے میرا خیال انکل اسٹکلال سٹریٹ چلتے ہیں اس کی رونک کے بارے میں بہت سنا ہے ولید کی مسکراہ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا استقلال سٹریٹ کی رونک سے اس جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا جہاں تم کہو تم زیادہ جانتی ہوگی استمبول کو اببہ مسکرا کر بولے تھے میرا بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان اسے مزید کوفت ہوئی اسی کوفت زیادہ انداز میں اس نے میسیج لکھا ہم بلو موسک آیا سوپیا اور ٹاپ کپے جا رہے ہیں تم بھی وہیں آ جاؤ اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی یہ بات سٹام پیپر پر لکھ کر دو فورا جواب آیا تھا فائن اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی تو کیا ٹیکسٹ کروگی ساتھی ایک معصوم سا مسکرات چہرہ بھی تھا اس نے جواب نہیں دیا اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی آیا سوفیا اور ٹاپ کپے پیلس سات سات ہی واقعی تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استمبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی پشلی دفعہ اگر ڈی جی اور جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے مگر اب سب بدل چکا تھا نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلی نہیں تھا مگر اس کی انظرونی ازمک ٹائلز نیلی تھی باہر سے اس کے گومت یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے مسجد کے اہہاتے کے آگے گیر تھا اور اس کے باہر کتار میں بنچ لگے تھے یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی بینچ پر وہ اور اببہ میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لگائی صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے موبائل ہیانے گود میں رکھا ہوا تھا کیونکہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی وہاں ہر سو کبوتر پھر پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے ہوا سے اس کا ڈوبٹا بھی پیسلنے لگتا وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھین چی آج اسے اپنے سر سے ڈوبٹا نہیں گرنے دینا تھا آج نہیں رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے ملنے گے اببہ اور لگاری انگل کو اڑتے دیکھا چونگ کر اس نے گردن موڑی تم لوگ بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلیو بھی چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی اببہ کو بھی ترکی آ کر اتا ترک اثر ہو گیا تھا پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ انہا چھوڑ کر نہ جاتے تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوگے اسے دیکھ رہا تھا ہیان گردن پھیر کر سنجید گی سے دیکھا میرے اببہ کے دوستوں کے پاس بہت کتے ہیں مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام نہیں یاد رہا وہ جواب بن اسی طرح مسکرائے گیا بہت نیک ہو گئی ہو مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھی وہ لگ بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی کچھ کھائیں گی آپ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں فرائنگ پہن آپ کے وہ بھی تمسکرانہ مسکراتا رہا گاری نہیں ہے آپ کے پاس ادھر مجھے آپ کے ساتھ رائیو پر جانا اچھا لگتا وہ اسے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا لمحے بھر کو وہ اندر تک کام گئی تھی اپنی حد میں رہی ولید صاحب جو رات کی ہندیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک زرب سے زمین بوس کر سکتا وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بتر کر سکتا کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا وہ انہی کی طرف آ رہا تھا نیلی جینز پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی سو کر اٹھا ہیا کی اٹکی سانس پہال ہوئی اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی وہ بے اختیار اٹھی گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گی رہا وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا اس کی سکرین ہیا کو دیکھا جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آگئے ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آرہے تھے جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوش قوار حیرت ابری سوری مامو میں ائرپورٹ نہیں آسکا ممی نے بتایا کہ آپ اٹسوکے ہمیں اوفیشلی پک کر لیا گیا تھا اس لئے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا جہان نے مسکر آ کر سر کو جمبش دی پھر نگاہ زغاری انکل کے سوال یا تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی میں جہان سکندر ہوں سلیمان مامو کا بھانجا جہان کو دیکھ رہی تھی جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا تہماد اوہ وائی سی لگھاری انکل نے بامشکل مسکر آ کر سر ہلایا پھر ایک نظر مجھے پہلے آنا چاہیے تھا اور اگر اب بھی نہ آتا تو ہیا نے مجھ سے ساری زنگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے مسکر آ کر کہتے ہیا کو دیکھا وہ جواباً دھیرے سے مسکر آئی جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہیں ولید لگھاری کے چہرے کی مسکرہ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ مسکر آ سکا بعد میں وہ مہتاعت انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جورت نہ کر رہا تھا اس سہر پیر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے توازوں کی ٹاپ کوپی اور آیا سوفیہ میوزیم کی رات داریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائز انجام دے رہا تھا آج اسطنبول میں ہیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلوں میں چل رہی تھی تم ان دونوں کو ہٹل ڈراب کر کے اببا کو گھر لے جانا میں خود ہی گھر آ جاؤں گی ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے واپسی کے وقت اس نے کام نہیں تھا اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی مسجد کے اہاتے میں سبزہ ازار پر پانی کا فوارہ اُبر رہا تھا انچے کمبدوں پر چھاہوں سی چھائی تھی وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی ہندیروں پہ ہندیرے اس کے اوپر لہر اس کے اوپر بادل اس کے قدموں میں تھکاور تھی اس شخص کسی تھکاور جس کا سراب اب ہندیروں میں دھکیل دیتا ہے زنگی کے بائیس برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھی تھی اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور اندر ایک عظیم الشان ہال میں وہ گھٹوں کے گرد بازوں کا ہلکہ بنائے تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی تو نہیں اس کے لیے کوئی نور اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑھاتا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ وہیں بنی رہی جیسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی وہ سمجھتا ہے اسے پانی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچ تھا تو وہ کچھ نہیں پاتا اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا جن دنوں اس کا تازہ تازہ یونیورسٹی میں انمیشن ہوا تھا اس نے ڈوبٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا کتنا ڈانٹے تھے تایا فلکان اور اببہ بھی شروع میں کچھ کہ دیتے مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں پہنچی اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا ایک بدنام زمانہ آدمی جس کے پیچھے پڑا اس کے پیچھے پڑا تھا سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبہ باتیں کہتی پھرتی تھی اور ایک اگواہ کار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داگ دیا تھا جو شرفہ اپنے مو سے نہیں نکالا کرتے تھے اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے نور اوپر نور کے اس نے آہستگی سے گردن موڑی اس کے واہ طرف ایک تیرہ چودہ سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک باز اوپر پلستر چڑھا تھا وہ گم سون سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منکش چھت کو دیکھ رہی تھی نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو وہ اتنی ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی نور وہ ہوتا ہے جو ہندیری سروں کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور کیسے ملتا ہے نور جس اللہ تعالی کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے کسی کا درخت جتنا کسی کا شولے جتنا اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بوجتا جلتا یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھار کر ڈیپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کیا کرے اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی انچی چھت کو دیکھنے لگا تھا اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ رہا ہے وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی سنو وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا ہیال لمحے بھر دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی دل کو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے انسان ٹھوکر کھائے بغیر زخم لیے بغیر خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا ہم سب کو آخر مو کے بل گرنے کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد کیوں سمجھ میں آتی ہے اس نے اتھیلی کی پوشت سے دیرے سے دنوں کی باتیں کر رہے تھے پوپو بہت خوش تھی بار بار نم آنکھ پوچ تھی وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جہاں کیک ٹری میں سیٹ کر رہا تھا آج اس نے کون سا احتراف کیا ہے وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ تمہاری ہرج تو ہوا ہے پانچ دن تو سپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے اوپر کے چھ دن کی غیر حاضری لگی ہوگی اب مزید صرف ایک چھوٹی کی گنجائش ہے میرے پاس وہ کتیلی میں چائے انڈیلتے بے بولی تھی دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے ایگزیم کب ہیں مئی کے آخر سے جون کے پہلے افتے تک اور پاکستان تم نے پانچ جولائی کو جانا ہے نا یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لئے ہے ہاں مگر چین سٹورنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیریس وہ ٹرے اٹھا کر جانے کیلئے موری ہم لندن چلیں ہیا نے پڑھ کر ہیرہ سے دیکھا وہ اون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے وہ دھیرے سے مسکرائے تھا ہم لندن جا لیں کچھ عرصے تک اببہ کے علاج کے لئے تم بھی ساتھ چلو آئیڈیا اچھا ہے سوچوں گی وہ مسکراتے وے باہر آگئی میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتے داروں کے ساتھ ہو لیکن چاہید ایسا چلز ممکن ہو اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں اس لئے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں پھوپو شاید اببہ سے بات کر چکی تب ہی مسکر آ رہی تھی وہ جو کارپٹ پہ پنجو کے بل بیٹھی ٹری سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی نہ سمجھی سونے دیکھنے لگے پھوپو مسکراتے وہ اٹھی اور چند لمحو سیور سکندر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پھوپو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا ہیا میز پر ہی ٹریل چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروپ پہ ایک ایک انگوٹھی بندی تھی شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دو فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئی ان کے ہاتھ بڑھانے پر ہیا نے کسی خواہ کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی وہ ایک سادھا پلاتینم بینڈ تھا سرخ ریبن کے دوسرے سیرے سے بندہ بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں کرتی تھی خیال نے سن دماغ کے ساتھ سر اٹھایا جہان پوپو کو دیکھتے وہ مسکرات رہا تھا اور وہ اس کی فیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے وہ سب کتنا حسین تھا کسی خواہ کی طرح دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلہ جو کشش سکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو اوپر اور اوپر تم کیوں چپو برخوردار اب شاید جہان سے پوچھ رہے تھے میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے وہ دھیرے سے اسکر بولا تھا وہ نیچلا لب دبائے جلدی سے ٹریل لیے کیچن میں آگئی اس کا ست رنگہ بلبلہ اوپر بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا شام میں دیر سے جہان اببہ کو واپس چھوڑنے گیا اور پوپو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی اپنی انگوٹی میں پہنی انگوٹی سے بندی ریبن کو دیکھتے وہ زیرے لب مسکرہ رہی تب ہی لینڈ لائن پون کی گھنٹی بجی ہلو اس نے رسیور اٹھایا دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں نہیں وہ باہر تک گئے کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے وہ چن لہمی کی خاموشی کے بات بولی جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بجوائی تھا وہ کھو گیا کسی غلط اڈریس پہ چلا گیا شاید میں اسے رات میں کال کروں گی اس کے ساتھ تھی اس میں فون رکھ دیا ہیا نے ایک نیزر رسیور کو دیکھ اور شان اچھ گاتے وہ اسے کریڈل پر ڈال دیا جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی پھوپو اب تک سونے جا چکی تھی ہیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس اور بہت بہت سی بات تھی مگر پہلے اس کا پیغام مامو صبح ہوتل سے ہی ائرپورٹ چلے جائیں گے ہمیں آنے سے منع کر دیا تم ایسا کرو دو کپ کافی بنا لاؤ میں کچھ نئی موویز لائے تھا دیکھتے ہیں وہ بہت اچھے مور میں کہتے میں کال کرے وہ تیزی سے مرتے ہو اٹھا تھا میرا پارسل اسے نہیں ملا اور کیا کہا وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کافی لاؤں نہیں رہنے دو وہ قدر مستری بنداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر سی ایل آئی چیک کرنے لگا اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ریبن نہیں تھا تم تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا تم ایسا کرو سو جاؤ میں بس تھوڑا کام کروں گا وہ الجے متفقیر انداز میں سی آئی شیک کرتے ہوئے بولا ست رنگا بلبلہ پھٹ گیا تھا سارا مور خارت سارا پلان ختم وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی اس کا کمرہ لاؤن سے ملھکا تھا دروازے کی ہلکی سی در سے اس نے کھولی رہنی تھی جب تک وہ سو رہن گئی اسے جہان صوفے پہ مسترب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا وہ صبح فجر پہ اٹھی تو تو یہ تھی اس کی آج کی اپیسوڈ اور بہت اچھی رہی فائنلی جہان نے بول دیا کہ وہ ہیا کا ہزبر ہے اور وہ داماد ہے سلیمان صاحب کا مطلب جان چھوٹی یہ سر میں درد ہو رہا تھا کہ یہ بولتا کیوں نہیں یہ مانتا کیوں نہیں کیا بندہ بہت ہی عجیب ہے جہان سکندر کچھ پتہ نہیں اس کا نیچے لنک آپ لوگوں کو میں دے چکی ہوں اب آپ لوگ کلک کر دیجئے لنک پر اور اب جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر وہ ویڈیو دیکھنی ہے ایسے دو دو نمبری نہیں کرنی اچھا اور یقین جانیے آپ لوگوں کو کوئی گیپ نہیں آئے گا کیونکہ میں نے بہت پہلے سے یہ نوول ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ابھی تک آپ لوگوں کو میں نے پہلی اپیسوڈ بھی نہیں دیا لیکن میں نے اس کی نوہی اپیسوڈ بھی ریکارڈ کر لیا مطلب میں بہت ایفرٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ تھوڑی بہت ایفرٹ آپ لوگ بھی کر لیں اور اس کے علاوہ میں اور بہت سارے نوول سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں جو آپ لوگوں نے نہیں سنے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے سنے ہیں تو پھر بھی مطلب جو میرے موسٹ فیورٹ نوول تھے وہ میں انشاءاللہ اب چینلز پر پڑھوں گی بے شک وہ اور کتنے بھی چینلز پر موجود مجھے فرق نہیں پڑھتا مجھے وہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اچھی کولیکشن ہو نوول کی تو اس لئے میں اپنے پاس وہ نوول پڑھوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مجھے اپنا اچھا سا فیڈ بیک دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ نوول کیسے لگیں گے اور آپ لوگ بکس فوریور چینل تھوڑے سے دن لگ گئے ہوں اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی وہ شاید ٹھیک ہو گیا ہو تو آپ لوگ اس پر حالیم سن سکتے ہیں اگر ٹھیک نہیں ہوا تو کچھ دنوں میں ہو جائے گا باقی پھر ٹھیک ہے ملتے ہیں اس کی دسویں اپیسوڈ میں آپ لوگ ابھی جا کر سنیں 떡 pump mit